ہلکی پھلکی سی بات ہو جائے ہم شاید شاید مجھے نہیں پتا میں نے آوارا گردی دنیا میں بطری کیا اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے بڑی دنیا دیکھی دیکھی ہوئی کنی ہوتی ہم نے ہم ہوا کے جھونکے کی طرح اس سے گزر جاتے ہیں میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیکھے بازے کرتا ہوں مجھے لاہور میں رہتے ہوئے کتنے سکسٹی ایٹ میں میں آیا تھا as an undergraduate یونیورسٹی میں honors کی scheme تھی تو third year میں new campus میں admission تب سے اب تک originally میرے بزرگ آئے تھے جلندر رمرت سر لدہانہ بغیرہ سے میں نے وہ سنبھالا لائل پور میں فیصل آباد میں یہاں آئے تو پر یہیں کیوں ہو گئے تو مطلب کہنے کا ارز کرنے کا یہ ہے کہ میں تقریباً پچاس سال سے لاہور میں رہ رہا ہوں میں نے تو لاہور پورا نہیں دیکھا اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا ہم نے بڑی دنیا دیکھی دیکھی کیونکہ خاک ہے کسی نے میں نے تو اپنا لاہور نہیں دیکھا اور سارے میرے جیسے ہی ہیں اچھا مثلاً جب تک آپ اندرون شہر نہیں رہتے رہتے نہیں دو چار پانچ سال آپ کو اس کے کلچر کا پتہ نہیں لگ سکتا میں ایسے پھیرا پائے کھانے چلے گا ہے جی تو فلانہ کرنے گی یہ سو اس لیے لیکن بارہاً ادھر ادھر بطھیری شاکماری ہے میں نے میں نے نہیں دیکھا میرا بہت ایکسپوئیر ہے میڈل ایسٹ کے ساتھ میں یورپ میں درود بطھرے دوست بوست ہیں اور میں نے بہت کم کوئی شایدی شایدی کوئی دیکھا ہو جو لوگ جو کمیونٹی کبیلہ کہنے جو اپنے ساتھ چھوٹ بولتا ہوں اپس اپس میں ایک کمال ہے یہ ہینڈ سینٹائزرز وغیرہ جالی بک رہے ہیں رمضان میں چیزیں بلیک کر رہے ہیں منافع خوری ناجائز کر رہے ہیں وہ قدم 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 پہ ملاوٹ ہے اس کے باوجود ہم زندہ قوم ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں اور ہمسا ہو تو سامنے آئے وغیرہ وغیرہ اس سارا تو اس سارے بیکگرامن کے ساتھ میں ایک چیز ہے جس کو میں بہت زیادہ آج کل اس کا چرچہ سن رہا ہوں میں فیملیر نہیں ہوں سوشل میڈیا وغیرہ سے میرے بس سیل فون بھی نہیں ہوتا میں رکھتا ہی نہیں گھر سے باہر جاؤں تو مجبوریہ رکھنا پڑتا ہے تو ندیم افصل چن کی ایک کانورسیشن کا بہت مختارہ آج کل بہت ہٹا ہے تو اس میں میرا ذاتی نکتہ نظر آئے ہیں میں چونکہ ندیم افصل چن کو جانتا ہوئی ہوں بہت بہت خوبصورت بہت سمجھدار ایک تانشمند ایک محبت کرنے والا اور آپ کو محبت پہ مجبور کر دینے والا آدمی اس طرح کا تو یہ جو ہے ہمارا ہمارے ہمارے پنجاب کا کلچر یہ ہے اگر آپ کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کرنے لگے میں اس پہ قائم ہوں ہمارے گفتگو میں گالی بالکل پنجابی زبان میں گفتگو کے دوران گالی ایسے ہی ہے جیسے اردو میں زیر زبر پیش ہوتی ہے اس کے بغیر ہماری گفتگو جو پرائیوٹ ہو نجی ہو یا غصے میں ہو یا پیار میں ہو دونوں انتہائیں کبھی ریکال کریں اگر آپ نے پرانے زمانے میں کوئی سینما یہ انڈسٹری پاکستان میں زندہ دی تو ہیرو کو کمپلیمنٹ کیسے دیا جاتا تھا میں روپیٹ نہیں کر سکتا سو مختارے کے ساتھ جو ندیم افصل چان نے گفتگو کی ہے وہ سوائے محبت کے سوائے خلوص کے سوائے اپنایت کے سوائے کنسرن کے بہت گہرہ کنسرن ہے تو سمجھانے کا طریقہ اپنا ہے اور مجھے نہیں پتا کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا میں تو پنجابی میں تو کہتا ہوں مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ہمارے ہاں اپنایت اور محبت ہمارا ایکسپریشن ہے ایک اور ایک بات میں آپ کو ارز کروں میں جو خود نجی گفتگو میں اگر میرا قریبی ہو کوئی یا اس کو میں اپنا قریبی سمجھتا ہوں تو یہ ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مجھے قاضی حسین احمد صاحب سے بہت محبت تھی آج بھی ہے ٹھیک ہے یہاں تک کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ہی بیٹی سے نوازا جو بہت ظاہر ہے بیٹییں لائلی ہوتی ہیں انشیز دون لی اس کا نام ہے محمدہ تو میں نے پہلے کہا کہ میں پرائیوٹ ہاسپٹل میں تھا ہے تو میں نے کہا کہ میں خود ازان دوں گا میں نہیں چاہتا کوئی پیشاور تھا آدمی آ کے میری بیٹی کے کان میں ازان دیں وہ قاضی صاحب کو اللہ انہیں غریقین رحمت کرے پتہ چلا فون آیا خرطہ ہوا تو میں نے اپنے طور پر یہ سوچا میں نے کہا کہ مجھ سے بہت بہتر بہت ہی خوبصورت انسان آرہا ہے قاضی صاحب تو میں نے کہا اچھا میں نہیں دل میں سوچا میں نے کہا میں ازان نہیں دیتا تو قاضی صاحب کو ریکویسٹ کروں گا تو میری بیٹی کے کانوں میں ازان قاضی صاحب نے دی یہ آپ سمجھیں گے ہمیں برسابیلیت تذکرہ بات ہوگی ایک مار قاضی صاحب کے ساتھ میں مولڈ ڈاؤن میں رہتا تھا اس زمانے میں تو بات ہوئی تو میں کوئی ان کے ساتھ مجھے بہت مجھے اپنے بڑے بھائی باپ کی طرح مہترام ان کا کرتا تھا تو اسی میں نے دو چار پانچ سی دفعہ میرے موں سے وہ ٹپیکل جو پنجابی کا ہوتا ہے آپ سمجھتے تو میں کیا بہودہ حرکت کر رہا ہوں تو میں نے ان سے معذرت کی میں نے کہا میں بہت معافی چاہتا ہوں جذبات میں کوئی موضوع ایسا تھا ملک کے معاملے میں ملک کے حالات کے بارے وہ اسی طرح رو رہے تھے تو میں نے کہا معاف کیجئے میرے دو چار بار نازبہ پنجابی اسے میں تو قاضی صاحب ہس پڑے تو آج بھی میں ان کے انداز میں بات کر رہے ہیں کوشش کرتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ برا مت منائیں اس بات کا کوئی مین میں برا نہیں منائ رہا آپ بھی نہیں اس بات کی کوئی پروہ اس کی وجہ ہے کہ میں بھی جب پشتوں میں بات کرتا ہوں تو گالی دیتا ہوں یہ قاضی صاحب کا کہنا تھا ان کے جو بہت ہی قریبی ہوں گے جن سے وہ پشتوں بولتے ہوں گے وہ اس بات کو ویریفائی کر سکے ہیں کہ اپنی مادری زمان میں بندہ جب بات کرتا ہے تو ہمارے ہاں اپنا ایک سٹائل تو اس میں کوئی نیگٹیو بات نہیں ہے نیگٹیو وہ ذہن ہے جو اس طرح کی باتوں کو اچھالتا ہے اس کی وجہ ہے مجھے آئی رونٹ کیر آئی رونٹ کتن آئی رونٹ کیر اٹھال اس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے جو تھوڑا ہرٹ کرتی ہے بندے کو کہ جب اس طرح کی چیز آپ سریعام کر دیتے ہو تو اس میں ایک ہلکی سی امبارسمنٹ ہوتی ہے کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں تو میں جتنا بھی ابیوسیف ہوتا ہوں تو ظاہر ہے میں خواتین کے سامنے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بندہ ہو تو بندہ لیٹی لیتا ہے ایدوائز نہیں سو اس طرح کی بات جب آپ عام کرتے ہو تو تھوڑی ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ یار ممکن ہے تمہاری اپنی بیٹی اور بہن زبان سن رہی ہو یہ مردانہ زبان ہے ڈیرے کی زبان ہے اور تعلق کی زبان ہے آئی ڈونٹ سی گالیاں کھا کے بھی کیا کہتے ہیں جو پتہ نہیں بے مزا نہ ہوا بہرحال بہرحال